ویلکم ٹو ہیلس ایزیو اس لیکچر کا ٹاپک ہے ڈرگ اردو زبان میں ڈرگ کے مہنی دوائی کی ہیں اس لیکچر میں ڈرگ کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ڈرگ کیا ہے کہاں سے اخص کی جاتی ہے اور اس کی تقسیم وغیرہ بھی لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ڈرگ یعنی کے دوائی کیا ہے تو یہ جاننے کے لیے سلائٹ کو ریڈ کرتے ہیں According to Ansel The drug can be defined as an agent intended for use in the diagnosis mitigation treatment cure اور prevention of disease in humans اور in other animals فارماسوٹکس کی ایک کتاب انسل کے مطابق ڈرگ یعنی کے دوائی کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈرگ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے وہ کیمیکل بھی ہو سکتی ہے وہ قدرتی طور پر پائے جانے والی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اور ایسی کوئی بھی چیز انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے جب استعمال کی جاتی ہیں اس کو ہم ڈرگ کہتی ہیں اور ایسی کوئی بھی چیز جب انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کی سختی کو کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہے ان کی بیماریوں سے بچنے کے لیے ہم جس چیز کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ڈرگ کا نام دیتے ہیں اب آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ایسی کوئی بھی چیز جو کہ بطور علاج صحت کے لیے استعمال کی جاتی ہے چاہے وہ انسانوں کے استعمال کی ہو یا پھر جانوروں کے استعمال کی ہو اس کو ہم ڈرگ کا نام دیتے ہیں اب ہم ڈرگ کی ایک اور تعریف دیکھتے ہیں تاکہ مزید اس کے بارے میں اچھے سے جان سکے ڈرگ is defined as any chemical or natural substance use in investigation, diagnosis, treatment, cure اور management of different diseases in humans and animals is called drug ڈرگ کی تعریف کچھ اس طرح سے ہے کہ ڈرگ کوئی chemical بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی قدرتی طور پر پائے جانے والی چیز بھی ہو سکتی ہے اور یہ chemical یا پھر قدرتی طور پر پائے جانے والی چیز جب انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کے تجزیعے کے لیے ان کی بیماریوں کی تشخیص کے لیے انسانوں اور جانوروں کی بیماریوں کے علاج کے لیے ان کو مختلف طرح سے بیماریوں سے بچانے کے لیے اور ان کی مختلف طرح کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم جس کیمیکل یا پھر قدرتی طور پر پائے جانے والی چیز کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم ڈرگ یعنی دوائی کا نام دیتے ہیں اور اسی کو ڈرگ کہا جاتا ہے کلاسیفیکیشن آف ڈرگز عدویات کی تقسیم ویسے تو عدویات کو بہت سارے طریقہ کار سے تقسیم کیا جاتا ہے لیکن یہاں پر ہم صرف دو طریقے سمجھنے کی کوشش کریں گے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آن دا بیسز آف سیل پروت کی بنیاد پر ہم عدویات کو کیسے تقسیم کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہے آور دا کاؤنٹر ڈرگ جس کو او ٹی سی سے لکھا جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے پریسکرپشن آنلی میڈیسن جس کو ہم پی او ایم سے لکھتے ہیں اب چلتے ہیں دوسری کلاسیفیکیشن کی طرف جو کہ ہیں آن دا بیسز آف سورس کہ ہم عدویات کو کہاں سے اخذ کرتے ہیں اس بنیاد پر عدویات کو ہم کیسے تقسیم کرتے ہیں اس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر نیجرل سورسس دوسرے نمبر پر سیمی سنثیٹک سورسس اور تیسرے نمبر پر سنثیٹک سورسس ان تمام کلاسیفیکیشن کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی آگے سلائٹس میں کوشش کریں گے فاسٹیز آن دا بیسز آف سیل عدویات کی یہ تقسیم پروکٹ کی مریاد پر ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے آور دا کانٹر ڈرگ جس کو او ٹی سی سے لکھا جاتا ہے او ٹی سی is the group of drugs that does not required any prescription for their dispensing آور دی کانٹر ڈرگ عدویات کے ایک ایسے گروپ کو کہا جاتا ہے جس کے لیے کسی بھی ڈاکٹر کی ہدایت یا پھر پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی بات بالکل واضح ہے کہ یہ عدویات کا وہ گروپ ہے جس کو خریدنے کے لیے کسی بھی مریض کو ڈاکٹر کی پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی اور اسی طرح فارمیسی اور میڈیکل سٹور پر کام کرنے والے لوگ بھی ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر ان عدویات کو فروخت کر سکتے ہیں اس گروپ کے اندر کونسی عدویات شامل ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس گروپ میں مدرجہ زیل عدویات شامل ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے ملٹی ویٹامین یعنی کہ تمام ویٹامین کو آپ کسی بھی ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر تجویز کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ملٹی ویٹامین کو فروخت کرنے کا اختیار لگتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے ان سیڈ یعنی کہ نور سٹیرائیڈل انٹی انفلمیٹری درگز جس میں شامل ہے ایسپرین اور پیراسیٹامول بغیرہ تمام دردوں کو کم کرنے والی عدویات کو ان سیڈ کہا جاتا ہے اور یہ بھی ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر فروخت کی جا سکتی ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے لیکسزیٹیفز یعنی کہ قبض کو ختم کرنے کے لیے جو عدویات دی جاتی ہیں ان کو ہم لیکسزیٹیفز کہتے ہیں اور یہ بھی ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر فروخت کی جا سکتی ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے اورل کنٹرسیپٹیفز نظام تلید کو وقتی طور پر روکنے کے لیے موں کے رستے سے جو عدویات دی جاتی ہیں ان کو اورل کنٹرسیپٹیفز کہتے ہیں اور آخری ہے سم نیوٹرسوٹیکل پورڈکٹ ایسی عدویات جو کہ صحت کو بہتر کرنے کے لیے صحت کو مضبوط کرنے کے لیے دی جاتی ہیں ان کو ہم نیوٹرسوٹیکل پورڈکٹ کہتے ہیں اور یہ سب وہ عدویات کے گروپ میں جن کو آپ کسی بھی ڈاکٹر کی پرچی کے بغیر بھی اپنے میڈیکل سٹور یا فارمیسی پر فروخت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں سیکنڈ is پریسکپچن آنلی ڈرگز اور میڈیسن جس کو پی او ایم سے لکھا جاتا ہے دیز ڈرگز کین آنلی بی ڈیسپین آن دا پریسکپچن پریسکپچن یہ عدویات کا ایک ایسا گروپ ہے جس کے لیے مریض کے پاس ڈاکٹر کی ہدایت یا پھر پرچی کا ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر مریض کے پاس ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی ہوگی تو تب ہی میڈیکل سٹور یا پھر فارمیسی پر کھڑا ہوا فارمازیس یا پھر فارمیسی ٹیکنیشن ان عدویات کو فروخت کر سکتا ہے اور اگر مریض کے پاس ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کبھی بھی ان عدویات کو فروخت نہیں کر سکتے اس گروپ میں کونسی عدویات شامل ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پالوینگ ڈرگز آر انکلوڈیڈ پریسکپشن آنلی میڈیسن کے اندر منرجہ زیل عدویات شامل ہیں جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہے انٹی بائیٹکس ایسی عدویات جو کہ جراسین کے خلاف کام کرتی ہیں دوسرے نمبر پر ہے سٹی لائٹس ایسی عدویات جو کہ ہارمونز کو بڑھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور تیسرے نمبر پر ہے بینزوڈائزپین ایسی عدویات جو کہ بیچینی جیسی بیماریوں دورے پڑھنے والی جیسی بیماریوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے باربیچو ریڈز یعنی کہ ایسی عدویات جو کہ بیچینی میں استعمال کی جاتی ہیں اگر مریض کو نید نہ آئے تو تب ایسی صورت میں باربیچو ریڈز جیسی عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اگلے نمبر پر ہے ہائپو گلائسیمک ایجنٹس انٹی ڈائیبیٹک شگر کے امراض کے لیے جن عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم ہائپو گلائسیمک ایجنٹ کہتے ہیں اور آخری ہے ایسے مریض جو کہ ذہنی تناؤ یا ذہنی پریشانی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے ان کے لیے جن عدویات کا استعمال کیا جاتا ہے اس کو ہم ایسی ہائپو گلائسیمک کہتے ہیں اور یہ سب وہ عدویات ہیں جس کے لیے ڈاکٹر کی لکھی ہوئی پرچی کا ہونا لازمی ہے اور اگر ایسی صورت میں کہ ڈاکٹر کی پرچی مجود نہیں ہے تو پھر آپ کبھی بھی ان عدویات کو فروغت کرنے کا اختیار نہیں رکھتے کلاسیفیکیشن آف ڈرگز میں دوسرے نمبر پر ہے on the basis of source کے عدویات کو کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے ان کے source کی بنیاد پر ہم عدویات کو تقسیم کرتے ہیں the classification of drugs on the basis of their source as following عدویات کی یہ تقسیم ان کے اخذ کیا جانے کی بنیاد پر کچھ اس طرح سے ہے جس میں سب سے پہلے نمبر پر شامل ہے natural sources دوسرے نمبر پر semi synthetic sources اور تیسرے نمبر پر ہے synthetic sources ان تمام کو ہم آگے آنے والی سلائٹس میں ڈیٹیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے post is natural sources ایسی عدویات جو کہ قدرتی ذرائع سے اخذ کی جاتی ہیں ان کو ہم natural sources کہتے ہیں جس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر plant sources دوسرے نمبر پر animal sources تیسرے نمبر پر microbial sources اور چوتھے نمبر پر ہے mineral sources post is plant source drug this is the group of drug that obtained from plants یہ عدویات کا ایک ایسا گروپ ہے جس میں عدویات پودوں سے اخذ کی جاتی ہیں یعنی کہ ایسی عدویات جو پودوں سے اخذ کر کے بنائی جاتی ہیں ان کو ہم plant sources drug کا نام دیتی ہیں جس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر لیزر پین is obtained from raw wolf serpent taina لیزر پین مارکٹ میں available drug ہے اور یہ دوائی high blood pressure کے مریضوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور یہ دوائی ایک پودہ جس کا نام raw wolf phia serpent taina ہے وہاں سے اخذ کی گئی ہے آپ اس پودے کو بہ آسانی سلائیڈ میں بائیں اطراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پودہ دیکھ نے میں کس طرح کا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے cinnamon aldehyde obtained from cinemomum lora ray یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ allergy کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور cinnamon aldehyde ایک پودہ جس کا نام cinemomum lora رہی ہے وہاں سے اخذ کی جاتی ہے آپ اس پودے کو بہ آسانی اس سلائیڈ کے بلکل درمیان میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے ڈیجوکسن is obtained from digitalis lanata ڈیجوکسن ایک ایسی دوائی ہے جو کہ دل کے امراض میں استعمال کی جاتی ہے اور دوائی ایک پودا جس کا نام digitalis lanata ہے وہاں سے اخذ کی جاتی ہے آپ اس پودے کو بہ آسانی سلائیڈ میں دائیں اطراح میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ digitalis lanata دیکھنے میں کیسا ہے second is animal sources drug many animals are involved in the production of many important drugs بہت سارے جانور ایسے ہیں جو کہ قدرتی طور پر بہت ساری اہم ترین عدویات کو بنانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں یعنی کہ ایسی عدویات جو کہ ہم جانوروں سے اخذ کرتے ہیں ان کو ہم animal sources drugs کی کٹیگری میں رکھتے ہیں یہ کونسی عدویات ہے اس میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر انسولین یہ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ یوگر کے مرز میں استعمال ہوتی ہے دوسرے نمبر پر ہے سیکس ہارمون اگر کسی انسانی جسم میں ہارمون کا توازن صحیح نہیں رہتا تو ایسی صورت میں جو عدویات استعمال کی جاتی ہے یہ بھی جانوروں سے اخذ ہوتی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے تھائیروکسن گلے کی بیماری میں یہ دوائی استعمال کی جاتی ہے اور آخری ہے ویکسین کسی بھی بیماری سے بچنے کے لیے ہم حواسی اقدام کے طور پر جن عدویات کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہم ویکسین کہتے ہیں اور یہ بھی جانوروں سے ہی اخذ کی جاتی ہے یہ ادویات کا ایک ایسا گروپ ہے جس کے اندر مختلف طرح کے جرسین کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی عدویات بناتے ہیں اور اس گروپ میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر انٹی بائیٹکس یعنی کہ ایسی عدویات جو کہ جرسین کو ختم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں ان کو ہم انٹی بائیٹکس کہتے ہیں اور یہ عدویات اسی طرح کے جرسین سے اخذ کر کے بنائی جاتی ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے انسلین اور تیسرے نمبر پر ہے ویکسین یہ تمام وہ عدویات ہیں جس کی اندر ہم مختلف طرح جرسین کا استعمال کرتے ہوئے ان سے ہم عدویات بناتے ہیں ایسی عدویات جو کہ مادنیات سے اخذ کی زنک اور دوسرے نمبر پر آئیو ڈی آپ ان دونوں عدویات کو اس سلائٹ میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونوں مارکیٹ میں بھی آویلیبل ہے اخذ کیے جانے کی بنیاد پر عدویات کی دوسری کلاسیفیکیشن ہے سیمی سنثیٹک سورسز سیمی سنثیٹک ڈرگ آر نیچرل اینڈ سنثیٹک ورڈ یہ عدویات کا ایک ایسا گروپ ہے جس میں قدرتے اور مسنوئی دونوں کے مشترکہ ذرائع کو اکٹھا کر کے بنایا جاتا ہے جیسا کہ مثال کے طور پر پہلے نمبر پر ہے ایموکسی سنین یہ دوائی ایسے امراض کے خلاف کام کرتی ہے جو کے بیکٹیریا سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ مثال کے طور پر نمونیا یا پھر دانتوں کی سوزش وغیرہ اس بیماریوں میں ہم ایموکسی سلین جیسی دوائی کا استعمال کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے سیفی زائم اور تیسرے نمبر پر سیف ٹرائی ایکس زون لئے استعمال کی جاتی ہے سینتھیٹک ڈلگ سینتھیٹک ڈلگ اور میڈیسن سینتھیٹک کیمیکل اور سب سینتھیٹک ڈلگ ایسی عدویات کا گروپ ہے جس کے اندر ہم مختلف طرح کے کیمیکل یا پھر کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں اور یہ تمام عدویات لیبارٹری یعنی انڈسٹیز کی اندر ہی مکمل طور پر تیار کی جاتی ہیں ان عدویات میں شامل ہے سب سے پہلے نمبر پر پیرا سیٹا مول دوسرے نمبر پر ایس پری اور تیسرے نمبر پر سپرو فلوکسا سین اور آخری ہے سلفون مائٹ گروپ یہ سب وہ عدویات ہیں جو کہ کیمیکل سے تیار کی جاتی ہیں اور ان کو مکمل طور پر لیبارٹری میں ہی تیار کیا جاتا ہے